نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ ومرکاتو آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر پیشاب کو دیکھنے یا پیشاب کرنے کے حوالے سے اس کی بہت ساری تعبیریں ہیں نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر پیشاب کرنے یا پیشاب کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیروں کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامیٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کرلیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر پشاب کرنے یا پشاب کو دیکھنے کے حوالے سے خواب کے اندر پشاب کرنا رنج و غم دور ہونے سختیوں سے نجات ملنے اولاد کو راحت ملنے اور مال خرچ کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر مرد کو پشاب کرتے ہوئے دیکھنا مال خرچ کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر بچوں کو پشاب کرتے ہوئے دیکھنا مال و دولت ملنے یا اولاد ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر باثروم میں پشاب کرتے ہوئے دیکھنا اگر صاحب خواب بیمار ہے تو شفاہ پائے گا کرزدار ہے تو کرز ادا ہونے کی خوشیاں ملیں گی خواب کے اندر خون کا پشاب کرتے ہوئے دیکھنا پیٹ کا لڑکا مرنے یا روزگار میں زبردست خلل واقع ہونے کی علامت ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر پشاب کے راستے سے دودھ نکلتے ہوئے دیکھنا فطرت کے خلاف عمل کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر پشاب کے راستے سے آگ نکلنا قوت والے بیٹے کی علامت ہے خواب کے اندر عورتوں کو پشاب کرتے ہوئے دیکھنا زیادہ شہوت ہونے اور جمعہ کے لئے راضی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر قبروں پر پشاب کرنا برے لوگوں میں شمار ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر پشاب رک جانا عدم استقامت کی علامت ہے خواب کے اندر کپڑے کے اوپر پشاب کرنا بیٹا نیک ہونے کی علامت ہے لیکن زنا سرزد ہوگا گناہ اور بے حیائی کسرت سے کرے گا اس کو چاہیے کہ صدقہ کرے خواب کے اندر کسی کے اوپر پشاب کر دینا دلیل ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کر کے اس کو رسوا کرے گا خواب کے اندر کمعے میں پشاب کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ مال خرچ کرے گا خواب کے اندر کھڑے ہو کر پشاب کرنا فضول کاموں پر مال خرچ کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر گدھے کا پشاب دیکھنا محلک مرض سے افاقہ ہونے مگر کسی کام میں بدنامی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر نحر میں پشاب کرنا حرام کام کرے گا نوکر یا عورت کی وجہ سے کسی مشکل میں پھس جائے گا اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کرانا چاہتے ہیں یا کوئی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ورسیت نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ورسیت نمبر یہ ہے 0301 6959 340 یعنی 0301 69 69 340 اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی اسے لائک کریں شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين